ہمارا کمٹیٹ ہوگی ہے سر یہ سکس پوائنٹ سکس کا ہے سکس پوائنٹ سکس کا جو آپ لوگ کی کیسی لوگی تھی سکس پوائنٹ سکس کا کوشن نمبر تھری جو ہے انفینٹ کو آپ لوگ ٹرائے کر لینا اس میں سکس پوائنٹ سکس میں کوشن نمبر تھری میں آپ وہی انفینٹ جو میٹرک سیریز بنا کے صورت کرتے تھے یہ لنبا طریقہ تھا تو آپ کو اس طریقے سے ان سب پارٹ کو سالف کرنا ہم سا اپنا بک سے میںجھ کر لینا آپ کے پریکٹس بھی اچھی ہو جائے گی اس ٹاپک کی اس کے کم سے کم 6 پارٹ یہ رہے ہیں اس سے بک میں وہ ڈاٹ لگا ہے میں یہ بھی طرح بتا دیتا ہوں یہ ہم اترا پریسر کرتے نہیں کیونکہ آپ کو ہر ڈیسیمل کے اوپر الگ الگ ڈاٹ کھانا پڑتے ہیں تو آپ کے پاس پارٹس میں یہ چیز دکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے وہ لائن لکھوائے دی ہے اس لائن کا مطلب کیا تھا کہ جتنے ڈیسیمل کے اوپر لائن ہے وہ سب ریپیٹ ہو رہے ہیں دوٹ کا مطلب بھی ہوئی ہے کہ جتنے ڈیسیمل کے اوپر ڈوٹ ہے وہ سب پیٹر میں حصہ لے رہے ہیں وہ سب ریپیٹ ہو رہے ہیں تو یہ سب پارٹ آپ اس ٹرک سے کرنا آپ کی ٹرک کی پریکٹس پہ اچھی ہو جائے گی بہت جلدی آپ کا آنسر آ جائے گا اور پرولم بھی نہیں ہوگی کوئی الگ جمیٹرک سیریز میں آپ کو پڑھنے کی ضرور رہے ہیں 6.6 کوشن نمبر 3 اچھا اب 6.5 کا کونسیپٹ ہے 6.5 میں وہ آپ کو مل جائے گا 6.5 میں کوشن نمبر 1 کا پارٹ نمبر پارٹ نمبر 9 اور کوشن نمبر 5 کا پارٹ نمبر 2 اس لئے میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے اس کے اندر مطلب میں کسی اس کی بات کرنا ہوں یا کسی کا مائکو فون آنا اس لئے پیٹرن لیٹ کرلو آپ کے پاس 6 66 6 6 6 6 اور آپ سمجھ گئے پیٹرن کیا چل گیا یہاں پہ اب اس کو آپ نے مطلب ایڈ کرنا ہوتا ہے اب سمپل سی بات ہے یہ جو میٹرک سیریز نہیں ہے آپ ذرا کومن ایسو نکال کے دیکھ لینا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جو میٹرک سیریز نہیں ہے جو میٹرک نہیں ہے تو ساتھ ساتھ ای پی بھی نہیں ہے اور وہ ایسو پی بھی نہیں ہے اب اس کو سمجھ کیسے کرو گے بڑا مسئلہ بن گئے تو اس کے لئے بقاعدہ ہمیں ایک میتھرڈ یوز کرتے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے 6 کومن لیتے ہیں پھر 9 سے ملٹیپائی ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر ہر ٹرم کو سپلٹ کرتے ہیں دو سیریز بنتی ہیں ایک سیریز پہ جو میٹرک لگاتے ہیں دوسرے سیریز کا آنسر تو این ہو جاتے ہیں پورا لمبا والا طریقہ کرتے 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 اینڈ پہ آپ کے پاس آنسر آ جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس ایک زیم میں سوال آئے تو آپ کے سب محنت کرنی پڑے گی یا تو آپ کے پاس یہ آل ہے یا آپ اس کا فائنل آنسر جو ہے وہ یاد کر لو آئی ہوپ وہ یاد کرنا مشکل ہے مجھے یاد نہیں ہوا انہوں نے کوشش بھی نہیں کی یاد کرنے کی لیکن اگر وہ آپ یاد کر لوگے تو آپ کے سارے سٹیپ بچ جائیں گے اور اس میں مطلب کچھ چینجنگ کرنی نہیں ہے میں ذرا ہی جیل پر لے دیتا ہوں ایک میں یہ کنسیڈر کرتا ہوں ایک میں کنسیڈر کرتا ہوں یہ والی چیز یہ پارٹ نمبر نائن ہے کوشن نمبر ون کا سکس پوائنٹ سکس کا یہ آپ کے کورس میں بھی انکلیوڈ بھی تھا خیر آپ لوگوں سیکنڈر کے بچے ہو یہ سکس پوائنٹ فائنٹ فائنٹ تو ہے ریڈیو سلیبس میں بھی تھی اور میں ایک اور کنسیڈر کرنے تو لے دیتا ہوں فائنٹ 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 بتائیں چاروں کی جو فارمولا اگر آپ یاد کرو گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا کہ کچھ بھی آجائے آپ کو فارمولا الگ نہیں کرنا پڑے گا کافی ایزی فارمولا ہے وہ فارمولا کلے میں لکھتا ہوں اس کے بعد بات لکھتے ہیں فارمولا ہے بھائی ان تینوں پر ویلیڈ ہے وہ بلکہ سب پر ویلیڈ ہو سکتا ہے اگر آپ بھی یاد کر سکتے ہو تو آپ کے لمبے لمبے سٹیپ بچ دیں اچھا اس کا ایک اور حل بھی ہوتا ہے اس کا ایک اور حل بڑا مشکل ہوتا ہے وہ بیکسولد ہوتا ہے اس میں بیکسولد کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا بیکسولد کا مطلب میں آپ کو بتا جاتا ہوں جیسے لیٹ کرلو آپ کے پاس یہ والی سریز آجائے آپ کی پاس کیا لکھاتا ہے میں بتا جاتا ہوں کوئی میں دو تین اوپشن بتا جاتا ہوں 4 upon 5 10 upon 9 کی پاور n-1 ایک یہ اوپشن لکھا ہے لیٹ کرلو ایک اوپشن ہو 7 upon 9 10 upon 6 6 کی پاور n-1-n اس ٹائپ کے آپ کے پاس چاند اوپشن لکھتے ہیں اس میں سے ایک رائٹ ہوتا اگر آپ کو نوربل میتھڈ بھی نہیں آتا آپ کو یہ ٹرک بھی نہیں آتی پھر آپ کو بیک سال کرنا پڑے گا بیک سال کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان چاروں اوپشن میں n کی ویلیوز پٹ کرو گے اور یہ بڑا مشکل کام ہے میں ایک چیز بناتا ہوں کرنا کیا ہوگا اگر آپ اس سیس کا آنسر چاہتے ہونا تو سب سے بھی n کی ویلیو ون پٹ کرو گے ان سب فارمولوں میں جس میں آنسر 6 آ رہا ہوگا وہ سب اوپشن ٹھیک ہوں گے کیونکہ پہلی ٹرم جو ہے وہ یہاں پہ 6 ہے اب لیٹ کرلو دو تین اوپشن ہے ان سم میں پہلا جب آپ نے n کی جگہ 1 پٹ کیا تو آپ کے پاس آنسر 6 آ رہا ہے پھر آپ کیا کرو گے آپ n کی جگہ 2 پٹ کرو گے n کی جگہ جب آپ 2 پٹ کرو گے تو آنسر آپ کے کیا آنا چاہیے 6 پلس 66 مطلب شروع کی دو ٹرم کا سم کیا ہوگا 72 تو آپ کا آنسر آنا چاہیے 72 اس کا مطلب ہے یہ آپ کرتے جاؤ گے جو اس چیز کو سیٹسفائے کرے گا وہ آپ کا رائٹ اوپشن ہوتا ہے ایک تو ہی لمبا ہولا method ہے back solve کر کے اس سے بھی آپ کا سوال لمبا ہو جائے گا اگر آپ normal طریقے سے کرو گے وہ بھی آپ کا سوال لمبا ہے لیکن اگر آپ یہ یاد کرلو گے تو کچھ بھی آ جائے سب چیزیں سیم ہے بس یہ باکس میں فرق پڑے گا بس یہ جو تین چیزیں ہیں ان سب کا آنسر یہ ہے بس باکس میں فرق ہے اور باکس میں کیا فرق کرو گے جو یہاں پہ لکھا ہے اگر لیٹ کلو 6 کا کر رہے ہیں تو باکس میں 6 پٹ کر دینا اگر آپ نے 7 کا کر رہے ہیں تو باکس میں 7 پٹ کر دینا اگر آپ نے 5 کا کر رہے ہیں تو یہاں پہ 5 پٹ کر دینا باقی پوری چیزیں جو ہے وہ exact same رہیں گے تو آپ نے اگر ایک فارملہ یاد کر لیا آپ کو چینجنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو بھی سیریز آپ کے پاس آجائے آپ آسانی سے اس کو لکھ سکتے ہوں اب جیسے میں اس کا مرادت ہوں اگر آپ نے اس کا لکھنا تو بس کیا ہوگا 5 upon 9 باقی exact کوئی چیزیں ہوں گے 10 upon 9 10 کی power n minus 1 minus n یہ آپ دو تین دفعہ خود دیکھو گے آپ کو فارملہ کٹ جائے گئے لیٹ کلو سار n کی جگہ 5 پٹ کر دینا 5 پٹ کر دینا 5 پٹ کر دینا یہاں پہ نہیں آئے گا اگر آپ جنرل فارملہ نکالو کے نکالو کے جگہ کچھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ کیا آپ کو یہاں پہ پتہ ہے کتنی ٹرمز ہیں نہیں کسی نے بتایا ہے آپ کو 10 ٹرم ہیں 20 ٹرم ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ تو جب آپ normal طریقے سے بھی کرو گئے n unknown ہی ہوگا کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہے اس کے ادھر کتنی number of term یہ تو میں اس کی بات کر رہا تھا اگر آپ نے back solve کرنا ہے تو back solve کر کے آپ دیکھتے ہو کون سا فارملہ ٹھیک ہے ان فارمل میں بھی سب میں n ہی آرہا ہے لیکن جب آپ back solve کرتے ہو آپ چیک کرتے ہو فارملے کو کہ n equal to 1 پہ 6 آنا چاہیے n equal to 2 پہ ان دونوں کا سمانا چاہیے تو وہ چیک کرنے کے لئے آپ n کی value put کرتے ہو لیکن generalized فارملے میں n جو ہے وہ اپنے جگہ پہ لائے گا اس کا اگر تم normal method دیکھو تمہارا مزید concept لے ہو جائے گا اس کا حصر کیا ہو جائے گا 7 upon 9 10 upon 9 10 کی power n 10 minus 1 minus n میں تو پریس پر کروں ہوں یاد کر لو بہت easy concept ہے 2-3 دفعہ لکھو گے آپ کو یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب اگر پیکٹس کے طور پہ آپ ایک سیریز یہ پیکٹس کر لے 2 plus 2 2 plus 2 2 2 اس کو کلرٹ کر لے مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں کو مسئلہ ہوگا اس کے اندر کلیر ہے بات یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھ لو یہاں تک اس کے بعد ایک تو اس فائد کی ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ بک میں آجو 6.5 میں تو 6.5 میں کوشن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 8 اسی طرح کوشن نمبر 5 کا پارٹ نمبر 1 اب اس میں اور ان میں فرق کیا ہوتا ہے یہ تو ڈیسیمال نہیں ہوتے یہ تو 6 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 کلکہ ہوتے ہیں اب ایک پوائنٹ کے ساتھ بھی آجاتے ہیں ایک میتھڑ یہ ہوتے ہیں دوسرے میتھڑ یہ ہوتے ہیں دوسرے میتھڑ یہ آجاتا ہے کہ لیکن لوگ آپ کے پاس آجاتے ہیں 0.6 0.77 0.777 0.777 یہ سو بات ہے اسی طرح 5 کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں ان سب میں اگر آپ دیکھو کہ common mission same نہیں ہے اس کا مطلب یہ gp نہیں بنا رہے تو آپ سن کس طرح لگے وہ ہی اس کا ایک normal method ہے جو آپ نے بک میں کیا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لوگ وہ کر لو ٹھیک ہے دوسرا طریقہ میں نے بتا ہے back song میں بلگل بھی prefer نہیں کروں گا چاہو تو کر لو طریقہ میں نے بتا ہے اور آخری طریقہ جو میں یہاں پہ prefer کروں میں اتنی tricks کو prefer نہیں کرتا مجھے پسند نہیں ہے اتنی tricks لیکن یہ ان tricks میں سے ہے جو میری favorite ہے اگر میں تیاری کرنے جاؤں تو میں ان کو یاد رکھوں گا کیونکہ یہ ایک step میں آ جائے گا اور اس میں آپ کو ہر سوال میں کوئی نئی چیز نہیں کرنی پڑے گی بس ایک position آپ نے change کرنی ہے بس باقی ایڈزر کو ہی کرنا ہوگا تو ایک formula اس طرح آپ یاد رکھ لوگیں ایک formula ان کا یاد رکھ لوگیں تو آپ کے ہر ٹائپ پہ سوال کبر ہو جائیں گے اور ان کا بھی یہ ہے box upon 9 n-1-0.1 کی پاور n divided by 10 اب آپ کو یاد رکھنا ہے اب اگر وہی بات اس سے آپ کے پاس ہر formula کبر ہو جائے گا اگر آپ نے اس پہلی چیز کا آنسر نکال لے تو ڈاریک اس کا آنسر کیا ہو جائے گا اچھا میں باقس ہی رہ دیتا ہوں باقس میں آپ 6 لگتا ہوگا اور آپ کو کچھ changing کرنے کے لئے اسی طرح اگر آپ اس کے لئے لکھنا چاہے تو آپ لکھو کہ 7 upon 9 n-1-0.1 کی پاور n divided by n that's it یہ اس کے لئے آیا اور اس کا لکھنا چاہے تو آپ لکھو کہ 5 upon n n-1-0.1 کی پاور n divided by n 9 تو یہ کوئی بھی چیز اگر آپ نے یاد رکھنی ہے یہ نا فارملوں کو آپ پریکٹس کرو دیکھ کے پریکٹس کرو آپ اس کو دس دفعہ دیکھ 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 کے solve کرو کہ آپ کو یاد ہو جائے گا یہ بہت اچھی ٹیکنک ہوتی ہے کیونکہ اس سے ہوتا یہ کہ آپ کی دونوں صلاحیتیں backward کام کر رہی ہوتی ہیں کسی کو رٹہ مارنے میں آپ کی یہ کی صلاحیت ہے بس آپ اس کو دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو لیکن اس کام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ بھی رہی ہوتے ہو آپ کا brain بھی اس کو پورا کر رہا ہے function اور ساتھ ساتھ آپ لکھ بھی رہے ہو اس کو تو آپ کو بیس طریقے سے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے تو آپ جب اس کی پریکٹس کرو کہ بکے جو میں نے اپنے کو کوشن بتائے ہیں ان کی پریکٹس کرنے اپنی طرف سے بھی بنا لینا کوئی تو آپ کو یہ دونوں فارملے یاد ہو جائیں گے آپ کے لئے کافی آسانی پیدا ہو جائے گی نومل طریقہ اگر کرنا ہے تو وہ بھی میں نے اپلوڈ کیا ہوا چینل پر اگر آپ چاہو تو تو بک میں بھی مینشن ہے وہ بھولا اس طرح بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی سوال ہے یہاں تک پوس لو اور نہ سکرین شوٹ دیلو اس کو یہاں اب ایک دو پوائنٹ کریں گے بس وہ اے پی کے اندر ایک پوائنٹ تھا ہاں اگر آپ کے پاس ایک اے پی لکھی ہونا اب یہ دو تین پوائنٹس ہیں ان کو بس نوڈ کر لیں گا اپنے پاس اے پی کی جنرل فارم میں آپ کو بتا رہا ہوں ایلینٹ کرلو ٹی ون ٹی ٹو ٹی ٹرین ڈوڈ ایلینٹ مطلب آخری ہنس جو ہے اگر یہ اے پی کے اندر ہے تو یہ ایک چیز کو فالو کریں گے چیز کیا ہوگی کسٹارٹ ڈنڈنگ کے ٹرمز کو اگر آپ اس میں اے ٹروں گے تو آپ کے پاس ہمیشہ آنسر ایک ہی آئے گا مطلب ٹی ون کو اگر آپ ایڈ کرو گے ٹی اے اینڈ کے اندر تو یہ برابر ہوگا کہ اگر آپ ٹی ٹو کو ایڈ کرو ٹی این مائنس ون میں اسی طرح برابر ہوگا اگر آپ کی تھی کو ایٹ کرو گے ٹی این مائنس ون مطلب اس سے پہلے جو ٹرم ہوگی نا اس پہ حرم پیٹ کرو گے تو یہ ہمیشہ برابر ہوتا ہے اگزیمپل دیکھیں بات سمجھاتا ہوں میں لیٹ کر لو آپ کے پاس ایک ایپی گیون ہے ون فور سیون ٹین اور ایک اور کنسیڈر کرتے ہیں تھرٹین سکسٹین نائنٹین میں اس کو ختم کر رہا ہوں اس ایپی کی سات رم ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح کرنا ہے تو کیا چیز ہوگی سٹارٹنگ اور اینڈ کا اگر آپ اینڈ کرو گے تو رزلٹ سیم آئے گا ون پلس پائنٹین کیا ہوتا ہے ٹوینٹی کے برابر اسی طرح آپ فور کو اینڈ کرو سکسین کے اندر آپ بھی رزلٹ کیا ہوگا ٹوینٹی کے برابر ہوگا سیمگ کو اینڈ کرو تھرٹین کے اندر اب بھی رزلٹ کیا ہوتا ہے ٹوینٹی کے برابر ہوگا نے ایک ملٹیپلائر کا اندر 파ォر ہوتی ہے جیسے ای پی میں آپ سٹارٹ اور اینڈ کی دورaires وہاں ملٹیپلائر کیا جیسے تی 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 ابدن مائنس ون اگر یہ جی بی کے اندر ہے تو کیا ہوگا تی فرم کو ملٹلی پیتا ہمارے گرہو تی ای دن سے سیم ہوگا ٹی ٹو ملٹی پیتا ہمارے گرہو تی این مائنس ون سے ریزرٹ سیم ہوگا اگر آپ ایک ایک جی پی کنسیڈر کرتے ہیں تو فور ایٹھ سکسٹین تھرٹی ٹو میں یہاں تک کر لیتے ہیں ملٹی پیشن مشکل ہو جائے گی ایک اور کر لیتے ہیں سکسٹی فور تو درہ کر کے دیکھتے ہیں تو کو ملٹیپلائی کرو سکسٹی فور سے تو ریزرڈ کیا آتا ہے بھائی ونٹی ایٹھ فور کو ملٹیپلائی کرو سکسٹین سے اب بھی ریزرڈ کیا آئے گا ونٹی ایٹھ جی پی کے اندر اگر آپ سٹارٹ اور اینڈ کی ترمز کو ملٹیپلائی کرتے ہو تو ریزرڈ آپ کے پاس سیم رہتا ہے پوائنٹ اوہر باقی بہت ہے لیکن میں نے یہ اتنے دیکھے نہیں ہے اینڈی کے اٹھنس میں یہ دو پوائنٹ تھے تیسرا پوائنٹ اب یاد رکھو جی سکوائر ہی ہے نا تس میں ملٹیپلائی کرتے ہو یہ نوپی یہ ہے کہ اگر آپ کو سوال میں آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا ابھی چپٹر نمبر 3 میں آپ نے بڑھا تھا کہ sum of root product of root given ہے تو آپ quality equation نکالتے ہو یہ وہی ملا concept ہے بس آپ سوال تھوڑا تا change کر کے وہ دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو بول دیں کہ یاد جو اس equation کے roots ہے نا اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ آپ کو بولیں کہ arithmetic اس کو میں short formula لکھ دیتا ہوں کہ جو roots کا arithmetic mean ہے arithmetic mean of roots آپ کو given ہو جائیں مطلب آپ کو roots نہ دیں گو ایک تو concept ہے نا چپٹر 3 میں آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کو لیٹ کل رہے 2 دے دیں ایک 3 دے دیں بولے کہ 2 اور 3 roots ہے اس equation کے آپ equation نکالو تو آپ sum of root نکالتے تھے product of root نکالتے تھے آپ کے پاس equation آ جائے کرتے تھے لیکن اب وہ یہ بولیں کہ roots آپ کو نہ دیں بلکہ ان کے arithmetic mean دے دیں کہ بولیں کہ arithmetic mean جو roots کا ہے نا وہ consider کر لو 8 کے برابر ہے arithmetic mean جو ہے roots کا وہ 8 کے برابر ہے اب بول دیں کہ geometric mean جو ہے roots کا میں یہ 8 اپنا کو example بنا لے دونوں لے ایک root 2 ہے ایک root 14 کر لیتے ہیں divide by 2 کرو گے تو ایک root 2 ہے ایک root 14 ہے تب یہ arithmetic mean اس کا 8 کے برابر ہے اور geometric mean ان کا کیا ہو جائے گا root 28 تو یہ geometric mean ہے تو کہنے کا مطلب ہی کہ اگر آپ کو سوال میں arithmetic mean دے گیا جائے roots کا geometric mean دے گیا جائے تو آپ ان کو یہاں پر پٹ کر دو گے a کی جگہ arithmetic mean پٹ کر دو گے g کی جگہ آپ geometric mean پٹ کر دو گے آپ کے پاس required quadratic equation آ جائے گی x square minus 2 کو a سے multiply کرو اور 2 کو 8 سے کرو تو 16x plus اس کا square کرو 28 تو یہ آپ کے پاس quadratic equation آ جائے گی 3 میں آپ نے پڑھا تھا کہ roots آپ کو given ہو تب equation کیسے نکال ہوگے یہاں پہ آپ بڑھے ہوگے roots کے arithmetic mean پتہ ہو roots کا geometric mean پتہ ہو تو آپ part equation کیسے نکال ہوگے ٹھیک ہے بچوں یہاں تک کوئی سوال ایک آخری جید ہے جید ہے بھائی کہ if a b c r in a b then x کی پاور a x کی پاور b x کی پاور c r in gb اس کا concept یہ ہوتا ہے بھائی اگر تین نمبر a b 4 6 یہ تین نمبر a b تو اگر آپ ان تین نمبر کو کسی نمبر کی پاور بنا دو جیسے تین نمبر a b کے اندر دے آپ ان کو پاور بنا دو let's call 3 تو 3 کا square 3 کی پاور 4 3 کی پاور 6 تو یہ کیا ہو جائے گا جی پی کے اندر ہوتا ہے مطلب اگر 2 4 6 a b کے اندر ہے تو 3 کی پاور 2 3 کی پاور 4 3 کی پاور 6 جی پی کے اندر ہوگا common nation نکال کے دیکھ لینا 3 کی پاور 2 آرہا ہے تو یہ پوری چیز کیا ہو جائے گی جی پی کے اندر ہو جائے گی تو اگر a b c a b c a b کے اندر ہے تو آپ کسی بھی نمبر کی پاور بنا ہوگے 1 نہ ہو 1 کی پاور کوئی بھی نمبر ہے جیسے 3 3 کے میں نے پاور بنا دے 246 تو وہ جی پی کے اندر ہو جائے گی اور آخری concept بھی اگر آپ جی پی کو reciprocal کروگے جی پی ہے تو بھی آپ کے پاس gp کوئی بھی آپ ایک gp considerer کرو اس کو reciprocal کرو تب بھی آپ کے پاس ایک gp ہی آ رہی ہوگی جیسے آپ کے پاس gp considerer کر لو 1 ہے 2 4 8 16 گp ہے آپ اس کو reciprocal کرو reciprocal جب کروگے تب بھی آپ کے پاس gp آ رہی ہوگی یہ بھی gp ہے یہ بھی gp ہے تو اگر ایک جی پی کا ریسی بروکل کرو تو آپ کے بعد اس سیکوینس آئے گی وہ بھی کیا ہوگی چومیٹرک سیکوینسی ہوگی